بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاک آٹو پارٹس یوٹیوب چینل دوستو یہ جو پارٹس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کے اوریجنل پارٹس ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان سپیر پارٹس کی کتنی پرائس ہیں اگر آپ اپنی بائیک ری سٹور کروانا چاہتے ہیں ری سٹور کروانے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک بائیک میں کتنا سپیر پارٹس ڈل جاتا ہے ٹوٹل ایکسپینس کتنا آ جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آئیڈیا لگا سکیں گے کہ آپ کی بائیک میں کتنا سپیر پارٹس ڈل جائے گا اور آپ کی بائیک پر ٹوٹل ایکسپینس کتنا آ جائے گا ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نکل، کیڈی ایم، بفنگ، پینٹ کا کام لیبر چارجز، الیکٹیشن، ویل جال، فیٹنگ یہ چیزیں تقریباً تیس سے اٹھائیس ہزار پر کھرچہ آ جاتا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بائیکیں سپیر پارٹس پر کہ آپ کی بائیک میں کتنا سپیر پارٹس ڈل جائے گا اور ٹوٹل ایکسپینس کتنا آ جائے گا یعنی کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے فیول ٹینک یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کا دوہزار بائیس مارڈل کا فیول ٹینک میں آپ کو دو ادھر سائیڈ کور اور ایک فیول ٹینک مل جاتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو تقریباً آٹھ ہزار پی میں مل جائے گا اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی کے فرنٹ شاک کی اگر فرنٹ شاک کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ چھے ہزار دو سو پچاس روپے میں آپ کو مکمل سیٹ مل جائے گا ایٹلس ہونڈے کے یہ شاک ہے اور گرنٹی کے ساتھ آپ کو ملیں گے وقائدہ سٹیمپ بھی لگی ہوگی اگر آپ اسے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرچیس بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا فرنٹ شاک کے بعد نیو مادل والے سلنسر کی آ جاتی ہے باری یہ جو سلنسر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ نیو مادل والا سلنسر ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 32 روپے میں مل جائے گا اس پہ بھی ایٹلس ہونڈے کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے آپ کو فوکس کے ساتھ چیک کروا دیتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایٹلس ہونڈے کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اس سلنسر پر اس کے بعد ڈرائی بیٹری اس کے اندر ڈالی جارہی ہے ڈرائی بیٹری کی اگر بات کی جائے تو اساکہ کمپنی کی ہے اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو تقریباً 1150 روپے میں مل جائے گی اس کے بعد بیک لائٹ نہیں ڈالی جارہی ہے تقریباً 445 روپے میں مل جائے گی اس کی شائننگ سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ ایٹلس ہونڈے کی اوریجنل ہی ہے کیونکہ ہم جو بھی سوئر پارس ڈالتے ہیں وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈالتے ہیں ڈی آئیڈی کمپنی کا گراری سیٹ ڈالا جارہا ہے تقریباً 32 روپے اس کی پرائس ہے گراری سیٹ کے بعد باری آ جاتی ہے وائرنگ کی اس کی مکمل طور پر وائرنگ چینج کی جارہی ہے یہ ایٹلس ہونڈے کی اوریجنل ہے پیور کاپر میں ہے اگر پرائس کی بات کی جائے تو 1650 روپے میں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد میکنٹ سائیڈ کور اس کا نئے ڈالا جارہا ہے 750 روپے میں آپ کو مل جائے گا اس کی پینٹ کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبردست ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے گراری ہب کی گراری ہب بھی ایٹلس ہونڈے کی جینین ڈالی جارہی ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 1650 روپے میں مل جائے گی بہت زیادہ زبردست کوالٹی تھی اس کے بعد باری آ جاتی ہے نیو مارڈل کی میٹر کی یہ 2022 مارڈل والا میٹر ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 1450 روپے میں مل جائے گا آپ اس کی شائننگ اور کوالٹی چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبردست ہے بائیک کیونکہ 2022 مارڈل میں تیار کیے جارہی ہے اس لئے ہر چیز جو جو نئے ڈلنے والی ہے وہ نہیں ڈالی جارہی ہے اس کے بعد آپ بریکٹ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ جیننگ نہیں ملتی لیکن اچھی کوالٹی کی ڈالی جارہی ہے اس کے بعد ریئر شاک آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر شاک جیننگ ڈالے جارہے ہیں اگر سیٹ کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 4800 روپے میں مکمل سیٹ مل جائے گا بہت زیادہ زبردست کوالٹی ہے اوریجنل شاک ہوگا مکمل فٹنگ کے ساتھ ملے گا ساتھ میں بوش بھی لگے ہوئے ہیں پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 1150 روپے میں مل جائے گا یہ بھی اوریجنل ہے ایٹلاس ہونڈے کا اس کی بھی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں چین کور کے بعد باری آ جاتی ہے مین فورڈ ریس کی مین فورڈ ریس وہ ہوتا ہے جس پر ڈرائیور پین رکھ کر بیٹھتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 650 روپے میں مل جائے گا اس کی پینٹ کی کوالٹی اور شائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبردست ہے ایٹلاس ہونڈے کی سمان کا کمپیریزن کسی بھی کمپنی سے نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ زبردست ہے اور کمال کی چیز ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے سیکے کمپنی کی ہینڈل کپ کی یہ جپانی ہینڈل کپ ہے اور سن کمپنی کی گولیاں آ جاتی ہیں یہ بھی جپانی گولیاں ہیں اگر ہینڈل سیٹ کپ کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 12 سو روپے میں مکمل سیٹ مل جائے گا میٹر کیبل ریس کیبل بریک کیبل اور کلچ کیبل اگر ان کی پرائس کی بات کی جائے تو 300 روپے کی ایک کیبل ہے اور چاروں کی چاروں نہیں ڈالی جاری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹلاس ہونڈے کی اوریجنل کیبل ہیں کیبل کے بعد باری آ جاتی ہے ریئر بریک شو کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹلاس ہونڈے کے جینین ریئر بریک شو ڈالے جارے ہیں اگر پرائس کی بات کی جائے چھے سو پچاس روپے میں آپ کو جینین بریک شو مل جاتے ہیں یہ ایٹلس ہونڈے کے اوریجنل ہیں اس کے بعد ایٹلس ہونڈے کی جینین کیک آ جاتی ہے ساڑھے چھے سو روپے میں آپ کو مل جائے گی بہترین اور زبردست کالٹی ہے سی آر ایل ایف کی کیک اور ایٹلس ہونڈے کی کیک ہی دو زیادہ یوز کی جاتی ہیں اگر آپ ایٹلس ہونڈے کی کیک نہیں لینا چاہتے تو سی آر ایل ایف کی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد گے لیور آ جاتا ہے چار سو پچاس روپے کا آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سلنسر پتی جسے ہاکی پتی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ایٹلس ہونڈے کی اوریجنل مل جاتی ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو دو سو پچاس روپے میں مل جائے گی اس کے بعد مین چیز ہونڈا سیڈی سیونٹی اولڈ مارڈل کاربوریٹر آ جاتا ہے ویسے تو یہ بائک دو ہزار بائس مارڈل میں تیار کی جارہی ہے لیکن کاربوریٹر اس کے اندر دو اولڈ مارڈل یعنی دو ہزار دس مارڈل والا انسٹال کیا جارہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو پانچ ہزار پانچ سو پیمیں آپ کو ایٹلس ہونڈے کا اوریجنل کاربوریٹر مل جاتا ہے کاربوریٹر کے بعد یونیورسل ایل ایڈی ہیل لائٹ آ جاتی ہے وید پروڈیکٹر اور ڈی آر ایل کے ساتھ یہ یونیورسل ایل ایڈی ہیل لائٹ ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی اور ہونڈا سی جی وان ٹو فائب میں ایزیلی انسٹال ہو جائے گی اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو پینٹی سو سے چار ہزار کے راؤنڈ مل جائے گی اس کے بعد جینئر آئل آ جاتا ہے ساڑھے پانچ سو روپے کا آپ کو مل جائے گا ویسے چھے سو دس روپے پرینٹ ریڈ اس کے بعد ایک نیشن کیٹ آ جاتی ہے جسے فائی پیس کیٹ بھی کہا جاتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو چوبی سو روپے میں مل جائے گی اس کے بعد پلک آ جاتا ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی کا تین سو روپے میں آپ کو مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں این جی کے اس کے اوپن لکھا ہوتا ہے یہ ایٹلس ہونڈے کی اوریجنل کی نشانی ہے اس کے بعد بریک پیڈل آ جاتا ہے یہ بھی ایٹلس ہونڈے کا جینین ڈالا جا رہا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو چھے سو پچاس روپے میں مل جائے گا اس کی شائننگ اور نیکل آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور اولا квالٹی ہے اس کے بعد نیوٹل پتی آ جاتی ہے ایٹلس ہونڈے کی جینین اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو چھے سو پچاس روپے میں مل جاتی ہے اس کے بعد کلچ ورم آ جاتی ہے ایٹلس ہونڈے کی اوریجنل ڈالی جارہی ہے اگر پرائس کی بات کریں تو چار سو پچاس رپیمے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد باری آ جاتی ہے فرانٹ بریک سوچ کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو دو سو رپیمے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ریئر ٹیک آ جاتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو ساڑھے سات سو رپیمے مل جائے گا اس کے بعد سیٹ بریکٹ آ جاتی ہے اگر سیٹ بریکٹ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو 950 روپے میں مل جائے گی نیو مادل والی یہ 2022 مادل والی ہے سیٹ بریکٹ کی بات چمٹا آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1750 روپے میں آپ کو اریجنال ایٹلس ہونڈے کا چمٹا مل جاتا ہے نیو مادل والا یہ آپ کو مکمل فٹنگ میں ملے گا اس کے ساتھ دو عدد گوش بھی لگے ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز ایکسٹر باہر سے پرچیز نہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد باری آ جاتی ہے ریئر بریکٹ سوچ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹلس ہونڈے کا جینین ہے اس کے بعد فرنٹ شاک گلاس آ جاتے ہیں بڑے والے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 745 روپے میں مکمل سیٹ مل جائے گا اس کے بعد اول مادل والا فلٹر آ جاتا ہے اگر پرائس کی بات کی جائے تو 100 روپے میں آپ کو مل جاتا ہے ایٹلس ہونڈے کا جینین اس کے بعد اس کا گریپ اسمبلی سیٹ مکمل نیا ڈالا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریپ ہے جینین میں ایک ایک گریپ الگ الگ ملتی ہے اگر آپ سی ایر ایل اف کمپنی کا لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو مکمل مل جاتا ہے اگر آپ جینین پرچیز کریں گے تو ہر ایک گریپ آپ کو الگ الگ پرچیز کرنی پڑے گی اگر مکمل کی بات کی جائے تو 2200 کے آراؤنڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل فورڈ ریسر اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے اگر ان کی پرائز کی بات کی جائے تو یہ آپ کو چار سو پچاس رپے میں سیٹ مل جاتا ہے اس کے بعد فرنٹ بریک شو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھی کمپنی کے ہیں جینین کسٹمر نہیں ڈال دا کیونکہ فرنٹ بریک بہت کم یوز کی جاتی ہے اس کی پرائز اندازہ آپ کو بتا دیتے ہیں چار سو ساٹھے تین سو کے آراؤنڈ ہوگی اس کے بعد جینین ایٹلس ہونڈے کے فرنٹ شاکان نہیں ڈالے جا رہے ہیں اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو نو سو پچاس رپے میں آپ کو مل جائے گی اس کی پینٹ کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں فرنٹ اینک نہیں ڈالی جا رہی ہے ایٹلس ہونڈے کی اوریجنل اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو تقریباً بارہ سو کے آراؤنڈ ہوگی کیونکہ ریٹ ڈیلی بیس پہ آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے اس کی سیٹ کی نیو مادل والی اس کے اندر سیٹ نہیں ڈالی جا رہی ہے دوہزار بائس مادل والی سیٹ ہے اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو تقریباً بتی سو رپے میں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد الائی ریم نہیں ڈالے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی قسم کے الائی ریم ہے اور کیو پلیس ٹائر ہے سروس کمپنی کے اگر پرائز کی بات کی جائے تو تقریباً انیس ہزار پانچ سو رپے میں یہ مکمل سیٹ مل جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمرس لازمی کیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ